اسلام علیکم آج کی کہانی کا نام ہے چڑیا کا خزانہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ پر دو بڑے میاں بیوی رہتے تھے اور ایک چڑا روزانہ ان کے گھر کھانا کھانے آتا وہ اس کی خوب خدمت مدارت کرتے اور وہ خوش ہو کر اڑ جاتا لیکن ایک دن کافی انتظار کے بعد چڑا ان کے گھر نہ آیا تو ان کی پڑوسن ان کے گھر آئی اور اس نے کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو پلیٹ میں دانے اور پیالی میں پانی راکھ کر اس بدماش چڑے گا ہاں تو وہ بدماش چڑا نہیں آئے گا کیونکہ وہ اکثر ہی میرا کھانا میرے چاول خراب کرتا تھا تو میں نے کل اس کی چونچ دوڑ دی اس لیے وہ دوبارہ موہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو وہ بڑے میاں بیوی بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کا گھر تلاش کریں لہٰذا ایک دن وہ جنگل میں نکل پڑے تو کافی محنت کے بعد کوشش کے بعد انہیں چڑے کا گونسلا نظر آ ہی گیا وہ وہاں پہ گئے اور انہیں دیکھ کر چڑا اور اس کی فیملی بہت خوش ہوئے انہوں نے ان بڑے میاں بیوی کی بہت خدمت کی اور واپسی پر چڑے نے کہا کہ ٹہر جائیے میرے محسن آپ کے لئے کچھ توفے ہیں تو وہ اندر سے دو ٹوکریاں اٹھا لائیا ایک ٹوکری باری تھی اور ایک ٹوکری ہلکی چڑے نے کہا جی آپ کون سی ٹوکری لینا پسند کریں گے تو بڑے نے کہا کہ آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے آپ توفہ رہنے دیں تو چڑے نے کہا کہ نہیں آپ کی بہت احسانات ہیں مجھ پر لہٰذا میں آپ کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں تو بڑے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ہلکی ٹوکری دے دیں وہ دونوں میاں بیوی ہسی خوشی واپس آ رہے تھے آتے گھر آ کر انہوں نے کچھ ارام کیا کو ٹوکری سائٹ پر رکھ دی کچھ دیکھ پاد انہوں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی ٹوکری ایک دام بڑے ہونے لگی اور بڑی ہوتے ہوتے وہ ٹوکری چھت تک جا پکچی جب انہوں نے دیکھا تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات ریشمی کپڑے اور مہنگی چیزیں تھیں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تو پڑوسن نے دیکھا کہ یہ تو بہت امیر ہو گئے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے پورا ماجرہ مجھے سناو انہوں نے بتایا کہ کیسے ہم چڑے کے گھر گئے اور اس نے ہمیں وہ تحفے دیئے تو وہ پڑوسن بھی گئی تو اس نے جا کے چڑے سے کہا کہ مجھے معافکار دو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تو چڑے نے کہا کوئی بات نہیں پڑوسن نے کہا مجھے پلیس معاف کر دو مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے تمہاری ذرا سی تو چونچ دوڑی تھی تو چڑے کو پہلے ہی غصہ تھا لیکن پھر بھی اس نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہارے لیے توفہ لاتا ہوں تو پڑوسن سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ توفہ لینے ہی تو آئی تھی چڑے نے کہا کہ جی پڑوسن اس میں یہ دو ٹوکریاں ہیں اس میں سے ایک باری ہے اور ایک ہلکی تو پڑوسن لال جی تھی اس نے کہا کہ تم مجھے بھاری ٹوکری دے دو تو وہ بھاری ٹوکری لے کر بڑی خوشی خوشی گھر آ رہی تھی بڑے میاں بیوی کی ٹوکری تو گھر آ کر بڑی ہونا شروع ہوئی تھی لیکن پڑوسن کی ٹوکری راستے میں ہی بڑھنا شروع ہو گئی اور پڑوسن دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس میں تو بہت زیادہ خزانہ ہوگا جو اتنی بڑی ٹوکری ہو رہی ہے وہ بڑی مشکل سے گسید کر اس ٹوکری کو گھر لے کر آئی جب ٹوکری گھر آئی تو اس میں سے دو بھوٹنیں نکلے اور بھوٹنوں نے خوب پڑوسن کو ڈر آیا اور اسے کہا کہ تم کسی کا دل توڑ کر سمجھتی ہو کہ تمہیں انام ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا تو پڑوسن بیچاری ڈر گئی اور بھوٹنیں وہاں سے اڑ گئے اسے سبق سکھا کر تو بچو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نیکی کروگے تو نیکی ہی پاؤگے اگر آپ بدی کروگے تو بدی ہی پاؤگے اسی طرح کی اور انفرمیٹیو کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ